بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین بہت شکریہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل تیل می ڈریم پر آنے کے لیے تو بغیر وقضائے کیے بات کرتے ہیں آج کے خواب اور ان کی تابیر کے حوالے سے آئے ہم آپ کو خوابوں کی تابیر بتاتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ خوابوں میں ملنے والے اشارے آپ کو کس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں خواب میں خود کو روتے دیکھنا یا پھر کسی کو روتے دیکھنا یہ مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں اور ان کی مختلف تابیریں ہوتی ہیں اگر کوئی خود کو روتے ہوئے دیکھے خواب میں اور وہ آنسوں کے ساتھ رو رہا ہے تو یہ خواب اس انسان کے لیے بہتر اچھا اور خوشی کی علامت ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ خواب میں رونا صحبہ خواب کے لیے خوشی اور حق تعالیٰ کی بکشش ہے بندہ خود کو دیکھتا ہے کہ آنسوں کے ساتھ روتے ہوئے خواب میں تو یہ اس کے لیے خوشی کی اور رحمت کی علامت ہے برکت کی علامت ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے چہرے پر رونے سے نشان دار ہو گیا نشان بن گئے ہیں دلیل ہے کہ اس کو نیک کام کے باعث اس کو تانے ماریں گے یعنی کہ اس کو ذلیل کریں گے اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ ہنا پر یا کسی علم کی محفل میں یا قرآن مجید پڑھنے میں رویا ہے یا اور موقع جو اس کے مشابہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم کریں گے اور رحمت کریں گے اور اس کے ہنا بخش دیں گے خواب میں بچے کو روتے دیکھنا اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ رو رہا ہے چاہے وہ بچہ اس کا اپنا ہے یا پھر کسی اور کا یا کوئی اور ہے تو یہ اس کے لیے اچھا خواب نہیں اور اسی طرح اگر کوئی خواب میں رویا ہے اور آنسوس کی آنکھوں سے نہیں نکلے دلیل ہے کہ گزشتہ کام کے نہ کرنے سے یعنی کہ کوئی کام کرنے سے افسوس کرے گا اور توبہ کرے گا اگر کسی کیے ہوئے کام کی مسیبت پر بغیر نوحہ زاری یعنی کہ بغیر چیخو پکار کے رویا ہے دلیل ہے کہ شادی اور راحت دیکھے گا یعنی کہ اس کی شادی کی خوشی بھی ہو سکتی ہے دوسری خوشی بھی اور راحت یعنی کہ سکون آرام اور اسی طرح اگر کوئی شخص بیمار کو روتے ہوئے دیکھے یہ خواب بہت اچھا ہے ایسا نہیں کہ جو بیمار ہے وہ مر جائے گا نہیں اس کی تبیر اللہ تعالی بیماری کو ختم کر دیں گے اور یہ بیماری ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے اور اسی طرح اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے کہ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ کوئی مر گیا ہے یعنی کہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اسے دیکھ کر رو رہا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ خواب کے علاوہ حقیقت میں وہ انسان زندہ ہے تو یہ خواب دونوں کے لئے اچھا ہے یعنی جس نے خواب دیکھا اور جس کو خواب میں مرہ ہوا دیکھا ہے اس کو اللہ تعالی صحت سے نوازے گا بہرحال آنسوں کے ساتھ رونا ہر حال میں بہتر ہے حضرت جعفر صدق رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دیکھے کہ رویا ہے پھر ہنسا ہے دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے تو معزز ناظرین اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہماری طرف سے آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے